موسیقی موسیقی دوستو میں نے آپ کو سلام کیا ہے زندہ دلے کا ثبوت دیجئے السلام علیکم وآلیکم السلام یہ بات بھی نہ میدان جنگ میں تین سو تیرہ ہی باطلانے وقتوں پہ بھاری تھی اور آج یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں یا آفتاو اور مہاتاب کے جیسے روشن چہرے یقین مانئے یہ بڑے بڑے آل انڈیا مشاعروں پہ بھاری یہ میری عوام ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ فرور ڈائز آپ کے لئے تعلیم جائے بہت اچھے بھائی بہت اچھے دوستو بڑا اچھا مشاعرہ سجایا ہے بزمِ قلوس کیا راکین نے موارک بات کے قابل ہے محترم آزاد انور صاحب آج کی باوکار محفل کی صدارت فرما رہے ہیں محترم ریاض سر صاحب شبیر بابا صاحب تشریف رکھتے ہیں شیخ ابراہیم کورپو پکپو بھائی ہمارے انڈیا سوشل میڈیا کے اکرم بھائی اور جو ساؤنڈ چل رہا ہے اس کے محمد بھائی ریاض بھائی میں تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں چار مثلوں سے اپنی بات شروع کرو ادا کیجئے صاحب ادا ہو بہت اے 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 بہت اچھے بہت اچھے ایاز وقت اب محمود سے ہرگز نہیں ملتا دیوانہ منزل مقصود سے ہرگز نہیں ملتا اور مجھے آزاد سے ٹیپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے مجھے آزاد سے سننے کا سب بھائی باب میں چلا دیجئے گا کہ مجھے آزاد سے ٹیپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے مجھے آزاد سے ٹیپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے میرا شجرہ کسی دعوت سے ہرگز نہیں ملتا میرا شجرہ کسی دعوت سے ہرگز نہیں ملتا بہت بڑا شیر کہی دیئے بھائی باب 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 کیا کہلے جناب اب محمود سے ہرگز نہیں ملتا دیوانہ منزل مقصود سے ہرگز نہیں ملتا اور مجھے آزاد سے ٹیپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے مجھے آزاد سے ٹیپو سے اور خواجہ سے نزبت ہے میرا شجرہ کسی دعوت سے ہرگز نہیں ملتا بہت 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 میرا شجرہ کسی دعوت سے ہرگز نہیں ملتا اور ایک مطلع دو شیر یوں ہوگا کہ اندھیروں کے بھمر سے رات رانی بول سکتی ہے کیا اندھیروں کے بھمر سے رات رانی بول سکتی ہے لڑکپن کے دریچوں سے جوانی بول سکتی ہے کیا اندھیروں کے بھمر سے رات رانی بول سکتی ہے لڑکپن کے دریچوں سے جوانی بول سکتی ہے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ ہندوستان میں کموں بیش 23 کروڑ ہیں جبکہ ہمارے دلیت بھائی جو ہیں وہ 13% ہو کے پورا مہراشت نہیں بلکہ پورا انڈیا ہلا دیئے تھے ان کے پاس ایک نیتہ ہے ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا نیتہ نہیں ہے جو کہ ہماری نمائندگی جا کے اسمبلی میں کرے پارلمینڈ میں کرے یہاں پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ جب کہنے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ چھپی چاپ کے بیڑھ جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح ایک ویشیا جو ہے دھندہ کروانے کے بعد جو اپنے گھر جا کر خاموش بیڑھی آتی ہے یہ ہے ہمارے رینوما سننے گا میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں ادہ حضابتہ کہ اندھیروں کے بھمر سے رات رانی بول سکتی ہے اندھیروں کے بھمر سے رات رانی بول سکتی ہے لڑکپن کے دریچوں سے جوانی بول سکتی ہے اور اگر ہم متحد ہو جائیں گے اپنے مسائل پر کہ اگر ہم متحد ہو جائیں گے اپنے مسائل پر یہ دعویٰ ہے ہمارا راج دھانی بول سکتی ہے یہ دعویٰ ہے ہمارا راج دھانی بول سکتی ہے یہ دعویٰ ہے ہمارا راج دھانی بول سکتی ہے اور چار مصرے یوں ہوگے سنجے گا ناظیم صاحب اتا ہو صاحب کہ ہمارے گھر کی بربادی کہاں سے یہ کہاں آئی کہ ہمارے گھر کی بربادی مہترہ میں سانو رعیم صاحب یہ آپ کو ترشیب فرما ہے صحابت کا ایک بہت اہم ستون ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس شخصوں کا جشن ہو رہے جسے دنیا سخن دنیا عدب دنیا سیاست دنیا سماجیات دنیا سقافیات سلیم رزوی کے نام سے جانتی ہے کہ جب بھی ملتا ہے وہ انداز جدہ ہوتا ہے چاند سو بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے جب بھی ملتا ہے وہ انداز جدہ ہوتا ہے چاند سو بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی بربادی کہاں سے یہ کہاں آئی ہمارے گھر کی بربادی کہاں سے یہ کہاں آئی ادھر ٹوٹی ہے تلواریں ادھر زخمی زبا آئی ادھر زخمی زبا آئی اور بہن تو لے گئی کہنے مقا تھا لے لیا بھائی بہن تو لے گئی کہنے مقا تھا لے لیا بھائی مجھے تھی فکر جنت کی میرے حصے میں مار ارے کیا کہہ دیا ہے بھائی یوسف بھائی بہت اچھے بہت خوب بہت اچھے بہت خوب بہت اچھے کہ ہمارے گھر کی بربادی بہت بہت شکریہ بہت اچھے بہت اچھے یوسف برانہ صاحب کہ ہمارے گھر کی بربادی کہاں سے یہ کہاں آئی ادھر ٹوٹی ہے تلواریں ادھر زکمی زبا آئی اور بہن تو لے گئی گہنے مقا تھا لے لیا بھائی کہ بہن تو لے گئی گہنے مقا تھا لے لیا بھائی مجھے تھی فکر جنت کی میرے حصے میں مار مجھے تھی فکر جنت کی میرے حصے میں مار اور ایک مطلب دو تین شیر پڑھتا ہوں دوستو ابھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ آسپا نام کی ایک بچی تھی اس کا مندر میں ریپ ہوا تھا اور وہیں اس کو جان سے مار دیئے تھی دوستو ہندوستان اب اس پوزیشن پہ آ گیا ہے اس مقام پر آ گیا ہے کہ بہت ہو چکی نفرت بہت ہو چکا تاثب اب ہندوستان کو ہندوستانیوں کو محبت کی ضرورت ہے بہت اچھے بار اور اردو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ روز اول سے لے کے ابھی تک صرف محبت کی بات کرتا ہے یا گہتی کی بات کرتا ہے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا بے شک بے شک سننے گا ماں انہیں کی زبان میں ان کو ہی جواب دیتا ہوں سننے گا کہ تمہیں نے بھٹ کر ڈالا سوہل انجم صاحب بات میں جا کے بات کر لیجی آپ ورنہ آپ کی ذرا سیگے افراد اچھے شیر سے محروم کر سکتی ہے آپ کو کہ تمہیں نے بھٹ کر ڈالا تمہیں نے بھٹ کر ڈالا خود اپنا گیان پندیت جی ارے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی تمہیں نے بھٹ کر ڈالا خود اپنا گیان پندیت جی لگا بیٹھے کسی کنیا میں اپنا دھیان پندیت جی ارے واہ 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 لگا بیٹھے کسی کنیا میں اپنا دھیان پندیت جی اور یہ منظر دیکھ کر یہ منظر دیکھ کر بھگوان بھی خود رو پڑا ہوگا یہ منظر دیکھ کر بھگوان بھی خود رو پڑا ہوگا خود رو پڑا ہوگا یہ منظر دیکھ کر بھگوان بھی خود رو پڑا ہوگا یہ منظر دیکھ کر بھگوان بھی خود رو پڑا ہوگا لیا مندر میں تم نے لیا مندر میں تم نے آسپا کی جان پنڈت جی بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت اچھے لیا مندر میں تم نے لیا مندر میں تم نے آسپا کی جان پنڈت جی لیا مندر میں تم نے آسپا کی جان پنڈت جی اور قومی اگجیتی کے حوالے سے چار مصرے پیش کروں سننے گا ناظرین صاحب آدھا ہو بھائی آدھا ہو کہ کہیں گیتا چمکتی ہے کہیں قرآن روشن ہے کہیں گیتا کہیں گیتا چمکتی ہے کہیں قرآن रोशन ہے نظر میں ہے تیرنگا قلبوں میں ایمان روشن کچھ نظر میں ہے تیرنگا قلبوں میں ایمان روشن ہے اور امیروں کو مبارک شام پیریس اور لندن کی امیروں کو شام پیریس اور لندن کی غریبوں کے لیے روٹی میں ہندوستان روشن ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت اچھے غریبوں کے لیے روٹی میں ہندوستان روشن ہے غریبوں کے لیے روٹی میں ہندوستان روشن ہے اور ایک مطلع ایک شیر حرف آخر کے طور پر سنجھے گا عدوہ صاحب عدوہ کہ پرندوں میں میری بیٹی سہیلی ڈھونڈ لیتی ہے کہ پرندوں میں پرندوں میں میری بیٹی سہیلی ڈھونڈ لیتی ہے اور کھیلونا جب بنانا ہو تو مٹی ڈھونڈ لیتی ہے کھلاونا جب بنانا ہو تو مٹی ڈھونڈ لیتی ہے پرندوں میں میری بیٹی سہیلی ڈھونڈ لیتی ہے اور کھلاونا جب بنانا ہو تو مٹی ڈھونڈ لیتی ہے اور کہیں جب بھیگ بھی ملتی نہیں ہے ٹھوکریں کھا کر کہ کہیں جب بھیگ بھی کہیں جب بھیگ بھی ملتی نہیں ہے ٹھوکریں کھا کر شکم کی آگ کچرے میں بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے شکم کی آنکھ کچھرے میں بھی روٹی ڈون لیتی ہے بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں